حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ ان ستر قرآن میں سے ہیں کاریوں میں سے ہیں جنہیں دھوکے کے ساتھ بیر مرونہ میں شہید کر کے اس مرونہ کے کوئے میں پھینک دیا گیا شہید کرنے والا قاتل جببار ابن سلمہ اس نے پیچھے سے پیچھ پیوار کیا اور خنجر اور تیر اس زور سے مارا کہ وہ پیٹ سے داخل ہو کر سینے سے نکلا اور جو فوارہ پھوٹا ہے نا حدیث کے الفاظیں صفت الصفوہ میں ابن جوزی نے لکھا الاستعاب میں ابن عبدالبر نے لکھا ہے حدیث کی باقی کتب میں ہے وہ خون کا جو فوارہ پھوٹا نا حضرت نے یوں دیکھا آپ کی داڑی خون سے تر ہو گئی پورا چہرہ خون سے تر ہو گیا اور جسم پہ خون فرمایا فزت ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا فزت ورب القعبہ قتل کرنے والا حملہ کرنے والا رکھ کے دیکھتا ہے مل لذی فاز کون کامیاب ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے میں نے اس کے سینے میں اس کی پیٹ میں خنجر گھونپ دیا ہے ابھی کچھ دیر کا یہ مہمان ہے اور یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا مل لذی فاز ابھی کون سی کامیابی ہے یہ کیسے کامیاب ہوا بتانے والوں نے بتایا یہ مسلمان ہے یہ کافر نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے ان کے ہاں شہادت کا مقام اتنا بلند مقام ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو تو وہ شہادت پہ کامیابی کی قسمیں کھا رہے ہیں فزت ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں گھاٹے میں نہیں ہوا اسی لئے آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کو تھوڑا سا زخم لگ جائے چیختہ چلاتا ہے اور یہاں پہ شہید ہونے والا چیخت نہیں رہا فزت ورب القعبہ کنارے لگا رہا ہے کہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا اس جملے نے اس قاتل جببار بن سلمہ کے دل پہ ایسی چوٹ لگائی یا اللہ یہ کیسا اسلام ہے اس کو ماننے والے کیسے سچے لوگیں جن کے جسم سے خون کے فوارے اُبل رہے ہیں اور جسم ٹوٹ چکا ہے اور وہ شہید ہو کے مر رہے ہیں ایسے میں بھی وہ کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم پھر بھی گھبرا رہے ہیں قاتل کام پر رہا ہے اور شہید ہونے والا عزت کی قسمیں کھا رہا ہے اس جملے نے دل پہ ایسا اثر کیا مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت مائے آج صحابہ کی لسٹ اٹھاؤ صحابہ کے بارے میں پڑھو آپ کو جببار بن سلمہ کے بارے میں ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر پہلے چلے جاؤ یہی ہیں جنہوں نے قاریوں کو شہید کیا تھا جنہوں نے ایک عظیم صحابی حرام بن ملحان کی پیٹ پہ خنجر گھوم پا تھا شہید کبھی بھی ناکام نہیں ہے اور شہید کے پیچھے والوں کو بھی کبھی خسارے اور گھاٹے کا سوچنا نہیں چاہیے شہی بخاری کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے متعلق حضرت جابر فرماتے ہیں جب میرے والد کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے کفن ڈالا گیا کپڑا میں بار بار کفن کھول کے اپنے اببہ کو دیکھ کے روتا تھا بار بار کفن کا کپڑا ہٹا کے دیکھتا تھا اتنے میں ایک چیخ کی آواز آئی وہ چیخ کسی عورت کی تھی بتایا گیا کہ یہ آپ کی پھوپی ہیں آپ کے والد عبداللہ کی بہنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو صبر کی تلقین کیا انہاں الفاظ پر غور کیجئے وہ شہید کی عظمت بتانے والے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تب کی نہ رو تجھے پتا ہے کہ تیرے بھائی کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے ان الملائکت تضلہو بی اجنحتہا تیرا بھائی جو ہی شہید ہوا فرشتے فوراں آگئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور اپنے پروں میں انہوں نے اس کو اوپر سایا کر دیا ہے اسے گھیر لیا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس اللہ کے ہاں فوراں حاضر کر دیا جاتا ہے اس میں دیر نہیں لگتی شہید کا دوسرا معنی پا لینا ہے کسی چیز کو فمن شہد منکم الشہرف الیسوم جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے وہ روزہ رکھے شہید کا معنی ہے پانے والا شہید کیا چیز پاتا ہے وہ نعمتیں وہ جنت کی لذتیں جو جنتیوں کو جنت کے بعد میں ملیں گی شہید کو ابھی سے مل جاتی ہیں ابھی سے وہ ان کو پا لیتا ہے اس لئے اس کو شہید کہتے ہیں شہید کا تیسرا معنی مشاہدہ کرنے والا دیکھنے والا جو کسی چیز کا مشاہدہ کرے سبحان اللہ شہادت کے وقت یہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے جنتیوں کو اللہ کا دیدار جنت میں جانے کے بعد ہوگا شہید اسی وقت جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے جنت میں اپنے محل کو بھی دیکھ لیتا ہے اپنی نعمتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اسی آخری لمحے میں اللہ کا دیدار بھی کر لیتا ہے اسی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہوتی